اسلام علیکم یوٹو فیملی دس بارہ ہری مرچے تیکھی والی ادھرک لسن دونوں کو موٹا موٹا سا ویسے تو اس میں سابو دلتی ہے پر میں موٹا موٹا سا کوٹ کے ڈالتی ہے اس میں فلیور اچھا سا آ جاتا ہے یہ میں اس میں پانی میں ایک پتیلہ لے لیا ہے بڑا سا دیکھیں اس میں جو نا ایک کلو چاول آرام سے بن جاتی ہے تو اس پر میں نے جو نا اور چکن میں نے آدھا کلو لے لیے صحیح پھر میں اس میں ساری چیزیں اس میں فلحال میں نے ادھرک لسن ڈالے اور ہری مرچے ڈال میں نے اپنی پلاو بنا رہی ہوں سارے مسالے جو ہیں میں سابو تھی لے رہی ہوں اور ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ میری کچن کی کھڑکی ہے ایک یہ ہے یہاں سے پل گزرتی ہے یہ ہائی وے کا پل ہے تو گاڑیاں گزرتی ہے تو شور ہوتا ہے تو پلیس میری بیکگرونڈ ویڈیو سے جو آواز آ رہی ہے اس کو آپ لوگ اگنور کیجئے گا رسلی کی طرف چلتے ہیں ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ سارے مسالے اس چمچ کے حساب سے میں نے لیا ہے اب آپ کو جیسے مرچے ٹھیک لگتا ہے آپ لوگ ویسے لینا زیرہ ایک چمچ ڈیڑھ چمچ یہ دھنیا سابود دو ہری مرچے سوری دو لال والی مرچے ایک کڑی پتہ دو سے تین یہ ڈالچینی اور چھوٹی والی میرے پاس اس میں ویسے وہ کالی والی بھی ڈلتی ہیں تو وہ تین ہی میرے پاس ابھی تو یہ چھوٹی والی دو ڈال رہی ہوں اور یہ آپ لوگ جائفل جویتری یہ بادیان کے پھول یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں اچھی طریقے سے اور یہ نمک ڈیڑ چمچیں بعد میں مجھے کم لگے گا چاول جب اٹھ کروں گی تب میں چیک کر کے اور ڈال رہی ہوں اور یہ بڑے سائز کا ایک پیاز لے لیا ہے میں نے اس کو کٹ لیا ہے بارک اب یہ سارا مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو یہ سارے مسالے کو یہ کوٹ لی میں بند کر کے آپ اس کو پوٹ لی میں بند کر کے پھر پانی میں اس پتیلے میں آپ ڈال دیں پھر آپ پکا لے تو پھر یہ کہ آپ کو اس میں ڈال کنہی لگانا پڑے گا ڈائریکٹ آپ چاول ڈال دیں گے اور یکنی پلا بن جائیں پر میں اس پر تڑکہ لگاؤں گی تو اس لیے میں یہ کھولے ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ میں چھان لوں گے اور اس کا پانی یوز کروں گے مکس کر دیتی ہوں اور میں اس کو اب پکانے رکھ دیتی ہوں جب اس کا یقینی تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میرے ساتھی رہی ہے اور چاول میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو اچھا جی چاول میں نے بھگو دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے جو اپنے گھر کے حساب سے لیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے لیجئے گا کتنا آپ کھاتے ہیں ایک کلو دو کلو آپ اپنے حساب سے پھر سامانوں کی چیزوں کی کونٹیو بھی بڑھا دیجئے گا اور جو میں تڑکے کے بات کر رہی تھی وہ تڑکہ یہ ہے زرہ سپیاز لال کریں گے اس میں ٹیمارٹر تو میں پلاو میں ویسے کوئی ڈالتے ہیں کوئی نہیں ڈالتے ہیں مگر میں پلاو میں لازمی ڈالتی ہوں ٹیمارٹر اور یہ کچھ ہری مرچے ہیں جو دم پر لگا ہوئی سائے اور یہ میں اس کے ساتھ بناتی ہوں چٹنی چٹنی ہاں چٹنی کہیں گے تو یہ جو ہے نا تھوڑی سی املی ہے اور تھوڑا سی اس پر نمک ہے یہ لسن ہے یہ چار مرچی ہیں ان کو میں بلینڈ کر لوں گی پھر یہ تیار ہو جائے گی تو یہ میں کھاتی ہوں میرے ہزبن بھی نہیں کھاتے بچے بھی نہیں کھاتے پر یہ میں یکنی پلاو کے ساتھ یہ سادہ پلاو ہے تو اس کے ساتھ میں یہ لازمی کھاتی ہوں مجھے پسند ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں پکر یہ بوائل آ گیا ہے جب یہ یکنی تیار ہو جائے گی پھر اس کا واقعہ آگے کا جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح بنے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی میں نے مسالے ڈالے ہیں اب یہی مسالے زیادہ یہ کم آپ کر سکتے ہیں اور مٹر اور چکن میں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یکنی میری ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں سے میں نے چکن الگ کر دیا ہے سہیے پیاز لال ہو گئی تھی تو میں نے اس میں ٹیماتر ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ٹیماتر بھی جو ہے نرب ہو گئی ہے اس پہ میں جو ہے یہ جو چکن ہے یہ ایٹ کر دوں گی ہمارٹر اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے گا ورنہ اس کی جگہ پہ آپ ڈھائی ڈال سکتے ہیں اب یہ آپ کی چوئیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈال دوں گی تاکہ اس پہ ٹھیکہ پر نہ رہے اس کو زیادہ نہیں بھوننا ہے آپ نے پھر کسا اس کو بھونیں گے پھر یہ جو چکنے کے ساری اس پہ ڈال دوں گی میں پہلے میں چاوہ لیٹ کروں گی اس کے حساب سے پھر میں یکنی ڈال دوں گی ٹھیک ہے پھر میں چاوہ لیٹ کر دیتی ہیں چاوہ لیٹ کر دیتی ہیں اچھا جی چاوہ لیٹ میں ڈال دی ہے تو یکنی بھی میں ڈال دی ہے یہ رہ گئی ہے آپ اس کو سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو ابھی میں دیکھتے ہیں اگر مجھے کم لگا تو میں اور ڈال دوں گی آپ یہ سب کچھ اپنے حساب سے کیجئے جیسے آپ کے گھر میں چلتا ہے تو میں تھوڑا سا اچھے فلیور کے لیے ایک چمچ بھر کے اس پہ چکن پوڈر بھی ڈالوں گی باقی اور کچھ نہیں ڈال پیساوہ گرم مسالہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں دم پہ جب لگائیں گے پر میں نہیں ڈال دی ہے پھر وہ بہت زیادہ ہی گرم مسالے والا فلیور آ جاتا ہے اس میں تو یہ میری رکھنی پلاو کی ریسی بھی اب اس کا میں فائنل آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہو گیا یہ کچھ میں نے ہری مرچے رکھی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی کیونکہ میں اس کو ابھی دم پہ لگاؤں گی بائل ہو جائے گی تو پھر اس کا میں فائنل آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی گائیس تو یہ جو ہے میں نے چاولوں کو دم پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جب یہ دم پہ لگ جائے گی یہ تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھا دوں گے اس کا لاسٹ اینڈ فائنل لک ٹھیک ہے اور جس جس کو میری ریسی بھی پسند ہے وہ پلیز مجھے کمنٹس پہ بتائیں میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کا فائنل ریزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی چاول پہ دم لگ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے ماشاء اللہ بہت ہی مزی کا بنا ہے ابھی میں اس کو چولہ بن کر دیتی ہوں اور ابھی میں اس کو ہلاؤں گی نہیں سایڈ سے چیک کر لیتے ہیں جی بلکل دم پہ لگ گئی ہے یہ تو اب یہ ذرا سے تھنڈی ہو جائے پانچ مر اس کا سارا نکل جائے پھر میں اس کو ہلاؤں گی ورنہ چاول سارے ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھ لیجئے ملتے ہیں پھر ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ